یہ اٹھارہ زلحاج حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ نو کا یوم شہادت ہے اپنے بزرگوں کو نہ اس طرح یاد رکھیں کہ لفظوں سے بھی، عمل سے بھی، اٹھنے بیٹھنے سے بھی، ایک دوسرے کی گفتگو سے خوشبو آئے حضرت عثمانِ غنی وہ خوبصورت ہستی ہیں کہ جن سے مدینے والے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے محبت فرمائی ہے جو حضور کے محبوب ہیں حضرت عثمانِ غنی، نبی کریم کے محبوب ہیں نور کی سرکار سے پایاد دوشالہ نور کا، ہو مبارک تجھ کو زنورین جوڑا نور کا حضرت عثمانِ غنی کا اٹھارہ زلحاج کو دن ہے ہمارے ہاں بڑے دن منائے جاتے ہیں، خبریں چلتی ہیں آج مدر ڈے ہے، آج فاضر ڈے ہے، آج مزدوروں کا ڈے ہے میری حکومت سے بھی اپیل ہے اور عوام سے بھی اپیل ہے کہ ہم بھی اب ٹرینڈ چلانے کے بڑے ماہر ہو گئے ہیں سارے اٹھارہ زلحاج کو نہ دن منایا جائے حضرت عثمانِ غنی کا حضرت عثمانِ غنی کا دن مناؤگے تو حیاء کو فروغ ملے گا شرم کو فروغ ملے گا حضرت عثمانِ غنی بڑے سونے تھے، بڑے جوان تھے، بڑے حسین تھے لیکن اتنا ہی باہیا تھے حضرت عثمانِ غنی کا دن منانے سے حیاء کو فروغ آئے گا اور یہ جو امیر سمجھتے ہیں نا دولت صرف ہمارا عیسیٰ ہے حضرت عثمانِ غنی کا دن منانے سے سخاوت کو رواج ملے گا غریبوں کو دینے کا شوق پیدا ہوگا لوگوں کے دلوں میں ہر گھر میں ان کی یاد ہو، ہر مسجد میں ان کی یاد ہو ہر جگہ ان کا تذکرہ ہو حکومتی سطح سے لے کر عوامی سطح تک ہر مندہ خراجی عقیدت پیش کرے حضرت عثمانِ غنی کو یہ وہ لوگ ہیں جن کا نام لینے سے بھی دلوں کو سکون ملتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کا تذکرہ کرنے سے گھروں میں برکت ہوتی ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جن لوگوں کے ساتھ ہماری محبتیں ہمیں رب رسول کے قریب کر دیتی ہیں حضرت عثمانِ غنی کا بار بار ذکر کیا جائے بار بار تذکرہ کیا جائے ان کی صیرت پر بات کی جائے ان کے حوال، ان کے اقوال، ان کی باتیں کی جائیں، سنی جائیں اللہ تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے